اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں آپ کے امید کرتی ہوں ہم بلکل خیریت سے ہوں گے یہ ہے واتر میلن پیپرو اومیا تو میں اس کا ایک لیف لے کے آئی تھی انرسری سے ایسے مجھے مل گیا تھا میں نے کہا چلو اس کی پروپوگیشن کر کے دیکھتے ہیں اور ایک کو میں نے پانی میں لگا دیا اور ایک کو دو پیس کر کے میں نے مٹی میں لگا دیا کوئی بھی میڈیم آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی ایسے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ لائٹ سا کوکوپیڈیاں بیٹ موس پوٹنگز کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ جو میں نے پانی میں لگایا تھا اس کو میں نے اچھے سے ڈپ نہیں کیا تھا تو اس کے بھی روٹس نہیں ہیں دیکھیں کپ میں میں نے اوپر رکھا تو اس کی نورٹ جو ہے ابھی اوپر اب آئی اب میں نے اسے ڈپ کیا ہے تو اس میں جلدی روٹن شروع ہو گئی تو پینگ کلر کی اس کی روٹس ہیں اور یہ بہت اچھے سے پروپوگیشن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اب اس میں چھوٹے چھوٹے لیوز نظر آنا شروع ہو گئے مجھے دیکھیں اس کے لیوز نکر رہے ہیں اور یہ بہت اچھے سے جلدی جلدی گروہ کر رہا ہے یہ بہت خوبصورت سا ایک پلانٹ ہوتا ہے اور کافی ادھر ایکسپینسیب ملتا ہے تو اس کی میں نے اسی لیے کوشش کی لیوز پروپوگیشن کرنے کی تو دیکھیں اس کے لیوز کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو چلے اب اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اب ٹرائی کرتے ہیں اسے مٹی میں لگانے کی تو میری یہی کوشش ہوگی کہ جو میں مٹی استعمال کروں وہ اس کی بہت لائٹ ویٹ ہو لائٹ ہو پورس ہو اور جلدی سے پانی ڈرین آؤٹ کرتی ہے اور جو میں نے مٹی میں لیوز لگایا تھا وہ تو خیر خراب ہو گیا تھا یہ میں باقی اور نیو دوبارہ سے لیوز لائی تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے پروپوگیشن ہو گئے ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں سارے روٹس وغیرہ بہت اچھے سے ان کی بھی نکل آئی ہیں میرے پاس کافی سارے پلانٹس ہو گیا صرف لیوز کے ذریعے تو بڑا مجھے خوشی ہو رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو موسم بھی اس طرح تھا برسات وغیرہ کا تو اس وجہ سے سارے پلانٹس وغیرہ اچھے سے نکل آتے ہیں ان دنوں میں تو یہ ہے اس کی مٹی اس میں مٹی تو نہیں ہے اس میں ہے ٹری بارک ہے کوکو پیٹ ہے اس میں اور اس میں میں نے پرلائٹس کے استعمال کیا ہے تو بہت لائٹسا ہے میرے خیال سے چھوٹے سے پلانٹ پر ہی بہتر ہی رہے گا آج میری چھوٹی بیبی میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے گارڈننگ کے لیے آج وہ میری مدد کر رہی ہے تو چلے اس کی ہیلپ سے میں پلانٹ لگاتی ہوں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں خراب ہوگا تو اس کو پورٹ کو بھر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ روٹس کو اتنی لمبی نہیں ہے نازک سی ہیں اوپر ہی ہمیں لگانا پڑے گا تھوڑا سا تو یہ بس ہیومیڈی لیور ہے کسی ہیومیڈی فائر کے پاس میں اس کو لگا دوں گی اور پانی اس کو کم دینا ہے لیکن نمی بھر کرا دینے چلیے یہ اس کی ہے اور لائٹ بھی نارمل لائٹ جو گھر کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اس میں اب میری بے بی پانی ڈالے گی تو چلیں اس کو تھوڑا سا پانی دے دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گروہ کرنے لگے اور اسے ایک دم سے ہم نے پانی سے نکال کے مٹی میں لگایا تو کچھ اس کو ڈرائنس پھیلنا ہو تو دوستو آپ کو میری یہ کیسی لگی آج کی پروپوگیشن اور کیسی لگی آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ